اسلام علیکم ناظرین پروگرام پبلک افر میں خوش آمدید ناظرین اگر ہم بات کریں جنسی تشدد یا بچوں کے اوپر جو بچوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اس حوالے سے پاکستان میں مسلسل دوہزار اٹھارہ دوہزار انیس میں کیسوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوا ہے علی محمد خان نے قانون پارلیمنٹ میں پیش کیا تو اکسیت کے ساتھ مانا گیا ٹھیک ہے جی قرارداد منظور ہو گئی اس کے بعد انسانی حقوق کے وزیر شیری مزاری صاحب نے بھی اس کی مخالفت کی نون لیگ نے بھی مخالفت شروع کر دی پی پی نے بھی مخالفت شروع کر دی اس کے ساتھ ساتھ فواہ چاہدی نے بھی مخالفت کی آخر ایسا کیا اس قانون میں تھا اگر ہم ہمارا ملک اگر دیکھا جائے تو وہ اسلامی جمہوری پاکستان ہے اور یہی پی ٹی اے حکومت عمران خان خاص اور پر ہمیشہ یہی دست دیتے ہیں یا تقریروں میں کہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست جیسے ہم ریاست بنائیں گے اس میں تو قتل کا بدلے قتل ہے اگر کوئی بندہ کسی عورت کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کو سرعام سمسار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اگر کوئی چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کٹ دیا جائے گا تو اس حوالے سے جب قانون ہیں سخت ہمارے اسلام میں دین میں ایک معاشرے کو متوازن کرنے کے لیے کہ معاشرہ جو نہ متوازن رہے جرائم پیشان آسر کم ہو اس حوالے سے ہمارے پرگرام میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسف علی سیال صاحب آج ہم ان سے بات کریں گے بہت شکریہ یوسف علی سیال صاحب آپ نے پرگرام میں شرکت کی سیال صاحب ہم مجھے یہ بتائیں کہ آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی معاشرہ جو ہے نا جس طرح اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے تو یہ جب قانون علی محمد خان نے پیش کیا کہ جی پاکستان میں جو بھی بچے بچوں کے ساتھ زیادتی کی جائے گی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کو سخت سخت سزا یعنی کہ سرحام پھانسی دی جائے تو اس ٹرم تو پاس ہو گئے اس کے بعد فواہ چاہدری بھی بول پڑے اس کے جب انہوں نے ٹوئٹ کیا تو اس کے اوپر مختلف ایڈوکیٹ نے میں نے دیکھ رہا تھا ایک رہا ایڈوکیٹ تھی انہوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ دعمل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ایک ایسا قانون ہوں چاہے جس سے جتنے سزائیں زیادہ ہوں گے سخت ہوگی تو جرم میں کمی آئے گی تو آج فروغ نصیم صاحب نے بھی بیان دے دیا کہ نہیں جی ایسی تو شریعت میں بھی نہیں ہے تو ہم ایسا قانون ہی بنے دیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی قانون واقعی کے جو شریعت جو جس طرح فروغ نصیم صاحب بھی کہہ رہے ہیں فواہ چاہدری صاحب بھی کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ پی پی نے بھی مخالفت کر دی رانہ سناولوہ نے بھی کہہ نون لیگ نے بھی مخالفت کر دی آخر یہ جماعتیں کیا چاہ رہی ہیں کہ پاکستان میں کوئی سخت قانون نہ بنے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شزاہ صاحب دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے پاکستان میں جو نیشنل اسمبلی ہے یہ عوامی نمیندے ہیں عوام ان کو لے کے آتی ہے اپنے لئے کام کے لئے اپنے ترکیاتی کاموں کے لئے اپنے باقی جو معاملات ہیں جس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کے لئے لے کے آتے ہیں جب یہ عوامی نمیندے پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں تو تب ان کا منشور کچھ اور ہو جاتا ہے اب دیکھیں علی محمد خان صاحب نے تو نیشنل اسمبلی میں بل پیش کیا جو اکثریت کے ساتھ منظور کر لیا گیا اس قرارداد کو اکثریت کے ساتھ منظور کر لیا گیا بعد میں یہ باتیں ساری شروع ہو گئیں میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت میں سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ یہ لوگ پہلے آپس میں بیٹھ کے تیہ نہیں کرتے کہ ہم یہ پالیسی لانے جا رہے ہیں یہ قرارداد پیش کرنے جا رہے ہیں یا یہ آئین بنانے جا رہے ہیں تو اس میں اگر ایک میٹنگ پارٹی اپنی بھلا لے اس میں یہ بات بیٹھ کے کر لی جائے تو یہ باتیں نہ ہوں جس طرح شیری مزاری صاحبہ کہہ رہی ہیں فواج چوئی صاحبہ کہہ رہے ہیں یا اور بھی پارلیمنٹیرین ہیں کہہ رہے ہیں اپوزیشن کا کام تو ہے اپوزیشن اپوزیشن نے تو اپوزیشن کرنی ہے کم از کم حکومتی نمائندوں کو تو ایسے نہیں کرنا چاہیے پہلے ان کو آپس میں بیٹھ کے یہ بات تیہ کرنی چاہیے کہ ہم یہ بل لارے ہیں تو اس میں ذریبات سپورٹ ہوگی پہلے گورنمنٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کے اپنے نمائندے کی نشستیں چیزیں پوری ہیں اکسیر طرح سے منظور بھی ہو گیا اس کے بعد کی یہ باتیں ہوتی ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹیرین یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں سخت سے سخت قانون بنایا جائے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی تو یہ بہت بڑا فیل ہے دیکھیں پاکستان میں بہت موسٹلی عبادی پیرنٹس ہیں ٹھیک ہے ان کے تحفظ کے لئے آئے نا تو کم از کم جب ان کے بچوں کو تحفظ دیکھیں لیڈران کے بچے یا پارلیمنٹیرینز کے بچے تو بہر پڑتے ہیں کسی کے بچے انگلینڈ میں پڑھ رہے ہیں کسی کے فرانس میں پڑھ رہے ہیں کسی کے کہوں پڑھ رہے ہیں وہ تو ہیں ہی نہیں پاکستان میں اگر وہ پاکستان میں ہیں تو ان کے گھر کی سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہے کہ ان کے بچوں کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا ٹھیک ہے رول تو جاتے ہیں غریب کے بچے جو سکول چھوڑنے اب دیکھیں غریب آدمی ہے جس کی پچیس زار سیلری ہے وہ بچوں کو سکول چھوڑنے جائے گا لینے جائے گا اپنی ڈیوٹی کرے گا گھر کے معاملات کرے گا کیسے چلائے گا وہ نہیں وہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ دیکھیں قانون جب پاس ہو گیا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کی تو خلاف ہے اب مجھے نہیں یہ پتا کہ یہ قانون آپ دیکھنے سعودی عرب میں تو وہی قانون نافذ ہے کہ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کو سزائے سریعام دی جاتی ہے سزائے موت دی گئی ہیں یمن بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں باقی سلام مالک میں ہو جاتے ہیں اگر ہمارے پاکستان میں کوئی انوکھا قانون تھے بھی نے ہماری مدینہ کی ریاستہ حضور پاک سلام نے بھی یہ قانون بنے اگر انہوں جب چوری کا ایک واقعہ انہوں کے سامنے پیش آئے تو انہوں نے خود کہا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی رضا نانہ کے جو اگر چوری کہتے ان کا بھی میں ہاتھ کٹنے کا حکم دے دیتا تو اگر وہ اتنا سخت قانون بنا سکتے ہیں اور بنائے گئے ہیں تو آخر کسی وجہ سے بنا آپ کیا سمجھتے ہیں آخر کرنا کیا چاہتے ہیں کسی کے اور خوش کرنے کی کوشش ہے یا کیا کرنا کیا چاہتے ہیں سمجھ نہیں آرہی سوالے سے دیکھیں شریعت میں تو یہ بات نہیں ہے شریعت میں جیس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ شریعت میں ہے ایسا کہ کسی نے چوری کی اسی کے ہاتھ کٹو قتل کا بدلہ قتل یہ قرآن کا بھی یہی فیصلہ ہے اور جو عرب کنٹریز ہیں میڈلیسٹ کے وہاں پہ بھی موسیلی یہی ہے پچھلے دنوں کو دو چار سال پہلے آپ نے دیکھا ہے شائی خاندان کا ایک بچہ تھا اس کا سر کلم کیا گیا اور شریعام کیا گیا پوری عوام کے سامنے انہوں نے کونسا چھپے یا اندر کمرے میں کیا شریعام کیا دیکھیں جس ملک میں قانون سخت نہیں ہوگا وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جس ملک میں قانون سخت سے سخت ہوں گے وہاں لوگ ڈھریں گے یہاں لوگ ڈرتے نہیں ہیں کیونکہ پاکستان میں دو طرح کے قانون ہیں غریب کے لئے کچھ اور ہے امیر کے لئے کچھ اور ہے جب سخت سے سخت قانون ہوگا تو سب کے لئے پھر ایک ہو جائے گا تو یہ چاہتے نہیں ہیں کہ پاکستان میں ایک جیسا قانون ہو کہ غریب کے بچوں کے لئے بھی یہی تحفظ ہو اور امیر کے بچوں کے لیے بھی وحی تحفظ ہو باقی پارلیمنٹیرینز کی اپنی ایک ذاتی رہ ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے بہرحال مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سارے یونیٹڈ نیشن کو خوش کرنے کے چکروں میں ہیں کہ اگر ہم نے یہ سخت سے سخت قانون بنا دیئے تو بعد میں یونیٹڈ نیشن پہ انگلی نہ اٹھائے کہ یہ کر کیا رہے ہیں اب دیکھیں یونیٹڈ نیشن کے ساتھ عرب کنٹری کے لوگ بھی تو جڑے ہوئے ہیں یہ تو نہیں کہ نہیں جڑے ہوئے پر انہوں نے اپنے قانون کی آئین کی پاسداری رکھی انہوں نے اپنے قانون کے اوپر انپلیمنٹ کر آیا پاکستان میں کسی دیکھیں لا تو بنا دیا جاتے ہیں پر ان کے اوپر عمل درامد نہیں ہوتا صحیح چلیں ٹھیک ہے اس حول سے اگر ہم پاکست پیٹے ہی حکومت کے جو اتحادی ہیں کبھی سندھ میں ناراض ہو جاتے ہیں کبھی وفاق میں ان کے وہ مسئلہ مسائل چل رہے ہوتے ہیں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کے پی کے میں بھی چل رہا تھا اس کے ساتھ وہ معاملہ حل ہوا تو پنجاب میں جو ان کے اتحادی ہیں کاف لیگ وہ نراض ہو گئی ان کے آخر حکومت کو چاہ کر رہی یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جو اتحاد ہے یہ مافیا پھر وہ ہی سمجھ لیں جس طرح پچھلے ہم نے پروگرام میں مافیا کا ذکر کیا تھا عمران خان نے بھی وہ مانا مہنگائی بارا جو ہم جس طرح کہتا اچھا مجھے یہ صرف یہ بتائیں کہ یہ اتحادی جماعتیں کرنا کیا چاہ رہی ہیں پنجاب میں ہو کیا رہا ہے یہ چاہتے کہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کاف لیگ اپنی حکومت بنانے جاری ہے نون لیگ کے ساتھ مل کے نہیں 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 ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کے رابطے ضرور ہیں بات چیت چل رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ کاف لیگ حکومتی اتحاد کو چھوڑ کے نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہو کیونکہ کاف لیگ کے نون لیگ اس پہ میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ مل بیٹھ کے حکومت بنا پائیں گے برحال اتحادیوں کے بھی اپنے تحفظات ہیں گورنمنٹ کے بھی ہیں دیکھیں اب جو اتحادی ہیں وہ اپنی الیکشن کمپین کر کے آئے ہیں لوگوں سے انہوں نے بھی وعدے کی ہوئے ہیں وہ آخر وہ بھی ایک جماعت ہے کاف لیگ ہو گئی جی ڈی اے ہو گئی ایم کی ایم ہو گئی وہ بھی ایک جماعتیں ہیں ان کا بھی اپنے ایک منشور ہے وہ منشور لے کے منشور انہوں نے عوام کو دیا عوام سے ووٹ لیے تو تب ہی عوانوں میں پہنچے ہیں نا اب زیاری بات ہے انہوں نے بھی تو جا کے دیکھا نا عوام کو کچھ کہ بھئی ہم آپ سے ووٹ لے کے گئے تھے ہم نے آپ کے لئے یہ کیا کچھ مفادات کہہ سکتے ہیں آپ کہ آٹے میں نمک کے برابر مفادات پارٹیوں کے بھی ہوتے ہیں نمائندوں کے بھی ہوتے ہیں اب جو سلسلہ چل رہا ہے وہ مین ہے مہنگائی اب پارلیمنٹیرینز خود پریشان ہے کہ وہ ہلکوں میں نہیں جا سکتے نہیں وہ تو بات ہی کہ مہنگائی ہے وہ تو مافیا جو نا جس طرح پچھلے پرگرام میں ہم نے ذکر کیا کہ یہ مافیا جو ہے نا وہ حکومت یہ نا سینٹ میں بھی موجود ہے ان کی اپنی فیر کے سارے کچھ ہے بلکل ہے سینٹ میں بھی موجود ہے نیشن سمبلی میں خان صاحب اب فس گئے ہیں ان مافیا کے چکروں میں اب مافیا پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو حکومت جاتی ہے مافیا بہت طاقتور ہے اس ملک میں خان صاحب سمجھتے تھے کہ میں آؤں گا سب پہ ہاتھ ڈالوں گا ہو جائے گا ممکن پر مافیا بہت مضبوط ہے خان صاحب آہنکدار میں ابھی اور مافیا کے بڑے پرانے ہاتھ گڑے ہوئے ہیں کرپشن میں دیکھیں اب جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قانون ساز اسی لیے نہیں بنتی ایک ملاوٹ خور ہے جو چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مافیا ہے اب مثال لے لیں کہ اگر وہ مرچوں میں بورا ڈال دیتے ہیں کلر کر کے تو یہ بہت بڑا مافیا ہے اس سے عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جب آپ قانون سازی کریں گے قانون پر عمل درامت کرائیں گے تو وہ مافیا بھی تو زد میں آئے گا تو زد میں وہ کیسے آئے جب زد میں آئے گا تو وہ ہیں تو ذریبات ان کے پیچھے بیک ٹو بیک بیک ٹو بیک وہ جب دیکھا جاتا کہتے ہیں نا کہ اس کے پیچھے کو وہ اس کے پیچھے وہ جب وہ ہاتھ ڈالتے ڈالتے آپ پہنچیں گے نا تو اس میں بہت سارے اپنے لوگ بھی شامل ہوں گے اسی لئے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سخت سے سخت قانون نہیں ہونا چاہیے تو ہر کسی کی اپنی مرضی تو یہ جب تک آپ کے بات ٹھیک ہے پچھلے دونے عمران خان نے بھی تو آخر بیان دیا کہ یہ مافیا ہے جو پاکستان میں سارا گرام ہے جس کی وجہ سے یہ ملک شیخ رشید نے بھی اسی حوالے سے بیان دیا کہ جی پاکستان کی جو عوام ہے اس کے لئے یا حکومت کے لئے سب سے مسئلہ جو ہے نا وہ یہی کرپر ناصر یا مافیا ہے جو زخیر اندوزی کرتے ہیں تو حکومت آخر کیوں بے بس نظر آ رہی ہے کہ قوانین کی تو ہیں implement کیوں ہونا آخر اس کی کیا وجوہات ہیں سب سے زیادہ نہیں ہو رہے نا پنجاب ان کی حکومت ہے KPK میں کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کرپشن KPK میں نہیں یہ تو ابھی طور تک اس کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے کہ KPK میں سب سے زیادہ کرپشن ہے حکومتیں جب آتی ہیں تب ان کے اوپر باتیں ضرور ہوتی ہیں پتہ چلتا ہے حکومتوں کے جانے کے بعد کہ جب دوسری حکومتیں آتی ہیں جس طرح نونلی کی حکومت تھی پچھلے دور میں اب خان صاحب آئے ہیں تو انہوں نے کہا جی انہوں نے وہاں کرپشن کی وہاں کی تو اسی طرح جب PTI کی حکومت جائے گی اس کے بعد جو بھی آئے گی حکومت چاہیے ان کی اپنی آتی ہے تو تب تو یہ مسئلے دبے جائیں گے اگر کسی اور پارٹی کی حکومت آتی ہے تو پھر تو زیادہ بات ہے انہوں نے سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہنا ہے بی آئی ف بی آر میں یہ پیسہ کٹھا ہوا تھا کہاں گیا اتنے ٹیکسز لگے اتنا ریونیر کٹھا ہوا کہاں گیا تھا یہ ٹھیک ہے کیسے دیئے گئے یہ کام کیسے گئے خیر جید حکومت بہت سمجھدار ہے انہوں نے ترکیاتی کام نہیں دے رہے بہت سارے چیزوں میں انہوں نے فنڈنگ بھی روکی ہوئی ہیں کہ بعد میں انگلیں نہ اٹھیں کہ اس میں بھی کرپشن ہوگی اس میں بھی ہوگی اس میں بھی ہوگی لہٰذا بہتر یہی ہے کہ جو راستہ کرپشن سے گزر کے جاتا ہے تو اس راستے پہ جائیں نہ جس میں انگلیں اٹھائیں جائیں تو وہ راستہ ہی نہ جائیں تو اس طرح عوام کا نقصان تو ہو رہا ہے مافیا کے کیا بنے گا جو پاکستان میں مافیا ہے یہ جو زخیراندوزی ہو رہی ہے اب چینی کے ساتھ گھی پہلے گھی ہوا گھی کا ریٹ آپ دیکھیں جب یہ حکومات نون لیگ چھوڑکی تو تقریباً ون سیونٹی کا تھا تو آج کل وہ ڈھائی سو روپے چلا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں چینی کا ریٹ پھر جو ہے نا وہ اسی طرح پھر وہ ریٹوں کے اوپر وہ انکریزنگ ہے کوئی کنٹرول نہیں ہے ہمارے پاتے نہیں ڈپٹی کمیشنر حضرات کہاں بیٹھے ہوتے ہیں کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے ابھی اور مہنگائی آنے والی ہے تھوڑا سا صبر کر لیں آئی ایم ایف آیا ہو ہے ٹھیک ہے آئی ایم ایف کا وفد جب جائے گا اس کے بعد جو ہوگا وہ آپ بھی دیکھیں گے اور وہاں بھی دیکھیں گی کہ ہونے کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ تو ابھی تو ذری بات ہے وفد کے ساتھ مذاکرات چاہ رہے ہیں ابھی تو بات اندر ہے بہر تو آئی نہیں ہے نا کہ ہو رہا ہے کچھ دو چار باتیں ہیں وہ جھوٹ پہ ہیں سچ پہ ہیں واللہ واللہ برحال باتیں تو کچھ کچھ نکل رہی ہیں برحال اب حکومت نے گیس کا کبھی اسی لیے روکا پرائس بڑھانے کو کہ انہوں نے جب کم فیبری کا کہا تھا کہ پرائس بڑھائیں گے تو نہیں بڑھائے آئی ایم ایف جب جائے گا نا تو اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہوا کیا ہے اب حکومت بے بس ہے مافیا کے آگے بھی ملکی معیشت کے آگے بھی بہت سارے چیزوں کو بے بس ہے اس لیے وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں مافیا پہ نہیں چیزیں بڑھائی جا رہا ہے بڑھائی جا رہا ہے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے ایپس پہ ایپس لانچ کر رہی ہے ایپس پہ ایپس لانچ کر رہی ہے کہ آپ اس پہ ویزٹ کریں دیکھیں پرائس ہیں آپ ہمیں اس کی کمپلین کریں دیکھیں ایک عام شہری ہے دیات میں رہتا ہے نہ اس کے پاس انٹرنیٹ سیٹ ہے نہ اس کے پاس انٹرنیٹ ہے وہ آپ کی ویب سیٹ کیسے دیکھے گا وہ کیسے ایک ویب سیٹ پہ جا کے کمپلین کرے گا جی فرا میں نے شاپ سے چیز پرچیز کی ہے وہ اتنے کی نہیں آئی اتنے کی آئی ہے دیکھیں خود آپ کہتے ہیں یہ گورنمنٹ خود کہتی ہے کہ اس ملک میں جو پڑھائی کی یا ایڈیوکیشن لوگوں کی جو تناسب ہے وہ بہت کم ہے ٹھیک ہے پھر آپ اس طرح کا کام نہ کریں آپ وہ کام کریں جو عام دور دور تک رہنے والے عام شہری تک بھی اس کی رسائی ہو معافہ ان سے کنٹرول نہیں ہوتا یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ معافہ ان سے کنٹرول نہیں ہوتا یعنی کہ آنے والے پانچ سال تین چار سال جو ان کے حکومت کے بچے ہیں تو ان میں معافہ ان کا بہت یعنی کہ اگر کنٹرول کا ساتھ چونٹی پرسنٹ کنٹرول کریں گے اچھا یہ بتائیں نواز شریف صاحب پاکستان میں تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں علاج نہیں کروانا میں نے بہر کروانا ہے بہر چلے گئے پورا خاندان ادھر چلا گیا اب وہ کہہ دیں کہ مریم بھی جب تک نہیں ہے کہ میں اپنا پریشن نہیں کروانگا کیا ان کی سگی بیٹی صرف یہ مریم رہی ہے کہ باقی کوئی بھی نہیں ہے اب سارے کہہ رہے ہیں کہ ان کو اجازت ملنی چاہیے چلے جانے سے یہ اب ہو سکتا ہے جس طرح کے حالات چل رہے تو یہی لگ رہا ہے ڈیل ڈیل سارا کچھ ہو گیا اب مریم بھی چلی جائے گی سمجھ نہیں آرہی کیا پہلے تو خاندان صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں کروں گا کچھ نہیں کروں گا میں صاحب کو جنہیں پکڑ کے اندر کر دوں گا وہ ہی ہماری عدالتیں انہوں نے ان کو بہر جانے کی جانتے دے دیتی علاج ابھی تک جاری نہیں ہوا ہوتلوں پہ ان کے کھانے کھائے جا رہے ہیں ہوتلوں پہ ان کے سارا نظام چل رہا ہے وہ ابھی سمجھ نہیں آرہی کہ علاج ہوگا بھی یا نہیں ہوگا نہیں علاج تو ان کا زہری بات ہے وہ بیمار ہیں ہوگا ضرور ہوگا ابھی انہوں نے ڈیلے کیا ہوئے مریم کی وجہ سے کہ مریم آئے گی تو پھر میں اپنا جو علاج شروع کراؤں گا ڈاکٹر ادنان صاحب نے بھی بارہ مرتبہ کہا ہے کہ میاں صاحب اس بات پہ بازد ہیں کہ جب تک مریم نہیں آتی میں اپنا علاج نہیں کرواتا ٹھیک ہے اب یہ تو نون لیگ اپنا ساری شریف فیملی کا اپنا ایک مسئلہ ہے کہ شریف فیملی اس بات پہ بازد کی ہوئے میاں شباہ شریف بھی کہہ رہے ہیں کہ مریم کو آنا چاہیے مریم کو میاں صاحب کے پاس ہونا چاہیے دیکھیں ایک انسانیت کے ناتے تو یہی ہے کہ ہونا چاہیے جب آپ دیکھتے ہیں نا قانونی طریقہ کار تو قانونی طریقہ کار میں یہ ہے جس کے خلاف ٹرائل ہے وہ اپنا پہلے ٹرائل دیکھے آپ انسانی حقوقی بات کر رہے ہیں پاکستان میں تو ایسے بھی تو لوگوں کے ڈیتھ ہوئے جو جن کا اپریشن تھا ان کو پیروں میں ہت کرنے لگی ہوئی ہیں ان کے ڈیتھ ہو گئی ہے ان کے لئے تو کوئی قانون نہیں بنا ان کے لئے کوئی شریعت نہیں کچھ بھی نہیں تھا صرف ان ہمارے جو عمرہ ہے یا دورہ قانون ہے پاکستان میں ان کے لئے صرف ہے جی جی بالکل دیکھیں میں نے تو آپ سے پہلے بھی عرض کیا پاکستان میں خان صاحب نے بھی کئی مرتبہ کہا ہے عام لوگ بھی کہتے ہیں کہ دورہ قانون ہے دورہ میار ہے غریب کے لئے کچھ اور قانون ہے امیر کے لئے کچھ اور قانون ہے دیکھیں اب ایک غریب ہے تو غریب بیس بیس سال ایک کیس بھکتا ہے اگر ایک کسی غریب اسے آپ پوچھ لیں آپ چلے جائیں سیشن کورٹ میں چلے جائیں ہائی کورٹ میں چلے جائیں ایک بھی غریب سے پوچھیں تو وہ کہے گا مجھے بیس سال ہو گئے اس کیس ٹرائل میں جب کسی امیر کا کیس آتا ہے تو وہ میرے خیال میں بہتر گھنٹے میں یا ویدن ویک اس کیس کا فیصلہ بھی آ جاتا ہے اسے پاس پیسہ ہے وہ قلعہ کی اچھی ٹیم ہے اگر اس طرح دیکھیں نمبر وائز ہونا کہ غریب کا بھی کیس اسی نمبر پہ آئے گا امیر کا بھی اسی پہ آئے گا پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ ایک ہی بات ہے دیکھیں پاکستان میں ایک وقوہ نہیں ہے کئی ایسے وقوے ہوئے ہیں کہ غریبوں کی عدالتوں میں پیشیں بھگتیں بھگتیں ایک نسل گئی دوسری نسل گئی تیسری نسل تک بھی آ چکے ہیں ٹھیک ہے رہا ٹرائل کا تو کوئی لوگ ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہتھ کڑیوں میں ہسپٹل میں بھی ایڈمیٹ ہیں ہتھ کڑیوں میں دیکھیں مجھے تو اب ایسے لگتا ہے کہ اس ملک میں خان صاحب نے کریپشن 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 پنامہ میں کیا شریف فیملی تھی کیا ذرگاری تھا اور لوگوں کا ٹرائل کیوں نہیں ہو پا رہا اب اس حکومت کو دو سال ہونے چلے ہیں تو باقیوں کا ٹرائل کیوں نہیں ہو پا رہا پنامہ میں جتنے لوگ تھے سب کا ٹرائل کرے نا سب کو نیپ آریسٹ کرے نا سب کے بارے میں نیپ پوچھے نا بھی ان کو وہ کدھر ہیں خالی شریف فیملی اور پیپس پارٹی رہ گی تھی کیوں اگر وہ اس میں سے بہت سارے تاجر بھی ہیں ان میں سے بہت سارے بیروکریٹس بھی ہیں بہت سارے لوگ ہیں اگر ہاتھ ڈالیں گے تو مسائل ہیں نا کیونکہ یہ پوزیشن ان پر آپ کو ایزی لی ہاتھ ڈال سکتے ہیں ان پر ہاتھ آپ نہیں ڈال سکتے اس جیسے آپ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں پاکستان میں دورہ قانون ہے یہ بات سب کو تسلیم کرنے کی وجہ دورہ قانون ہے اگر ان کے سامنے آج اور ایک کیس آئے گا چھے ماہ بعد تو چھے ماہ بعد سماعت کریں گے اس کی وہ تو نہیں ہے کہ چھے ماہ بعد جو ہے تو آج سماعت کر لیں ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے بہت شکریہ یوسف علیہ السلام صاحب اپنے پروگرام میں حصہ لیا اور اپنی جو نا قیمتی عراسے قوم کو اور ہمیں آگا کیا ناظرین انشاءاللہ پاکستان میں ایک دن اسلامی قوانین نافذ ہوں گے اور بچوں کے علاوہ تمام قوانین اسلامی نافذ ہوں گے جس سے معاشرے میں توازن پیدا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ایک دن آئے گا جب یہ ہمارے پاس جو مافیہ ہیں وہ قانون کی گریفت میں آئیں گے اور پاکستان میں خوشحالی ہوگی اللہ حافظ